جو شخص اپنے زبان کو سخت کر لیتا ہے اللہ اس کے لئے آسانی کر دیتا ہے لوگوں کو جو چاہو تو ایسا کرو کہ تمہیں کبھی کوئی اطراز نہ کرے لیکن اپنے آپ کو اتنا مت بدلو کہ لوگ تمہیں پہچان ہی نہ سکیں کامیابی صبر اور محنت سے حاصل کی جاتی ہے دعا میں یہ خاص بات ہے کہ اس میں آپ اپنی خواہشوں کو اللہ کے سامنے پیش کر دیں اور اللہ کو خود اپنی ضروریات کا علم ہوتا ہے انسان کو اپنی فطرت پر عمل کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو اچھے ارادے سے روکنے چاہیے دوست اپنے قدر طبی جان لیتا ہے جب اس کی مدد ضروری ہوتی ہے تمہاری محنت اور تمہاری دعا کے بینہ کوئی کام نہیں ہو سکتا کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ہمیشہ خود پر یقین رکھو جب تم کسی سے بات کرو تو اسے اتنا ہی بات کرو جتنا وہ تم سے پیار کرتا ہے اور جب وہ تم سے بات کرے تو اس کی بات کا دل سے خیال رکھو خوش رہنے کا راز ہے اپنی زندگی میں خود کو اتنا مصروف رکھو کہ تمہیں کسی اور کے بارے میں فکری نہ ہو انسان کی فطرت اس کی زندگی کو بہتر بنا دے دی ہے کامیابی اور برائی دونوں ہی اللہ کے ہاتھ میں ہیں اس لیے ہمیشہ اسے خوش رکھنے کی کوشش کرو اپنی زندگی کو خوشی سے گزارو اور لوگوں کی زندگی میں خوشی پکراؤ دوسروں کے دل کو جیتنا انسانیت کا سب سے بڑا کام ہے دنیا اور آخریت کی تاریکی کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے دوسروں کے لیے علم کا ہونا